دجال کا مذہب کیا ہوں گا اور دجال کس چیز کی دعوت دیں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دجالی مذہب دجال ایک نئے مذہب کی دعوت دیں گا ایک ایسے نئے اور جھوٹے مذہب کی جس میں پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گا اور پھر خدائی کا اس بدبخت کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہوں گا کہ اسے اللہ تعالی نے جتنا کچھ نوازہ وہ اس سے خیر کا کام لینے کے بجائے شر کا وہ عظیم توفان برپا کریں گا کہ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں یہ مذہب فری میسجی کا خوفیہ مذہب ہوں گا یہ ان نظریات پر مشتمل ہوں گا جسے دجال کی پیشگی تنظیم فری میسجی نے ایجاد کیا اور اسے پھر آہستہ آہستہ دنیا نے قبول کر لیا مثلا مغرب جمہوریہ جو فری میسجی کے پردرس اور ماسٹرز کو برسر اقتدار لانے کا بہترین ذریعہ ہے جدید نظام تعلیم جو انسانیت کی خدمت کے بجائے شکم پرستی اور نفس پرستی سکھاتا ہے مغرب نظام معیشت جو سود جوے غرر و زرر اور بے حساب منافع کھوری پر مشتمل ہے ٹیکس کے لیے نظام کا کلی رواج اور زکاة و صدقات کے نظام کا انہیدام یعنی وہ نظام جس میں حکومتیں دینے کے بجائے لینے کا مجاز بنا لیتی ہے اور اپنے ہی عوام کو لوٹتی خسوٹتی ہے مغربی تحزیب جو عباہیت اور اقلیت پرستی پر مشتمل ہے یعنی وہی کی رہنمائی میں جائز و ناجائز کی تائین کے بجائے اکل اور شہوت کی بنیاد پر درست و نادرست کی تائین وغیرہ وغیرہ فری میسجی پر کام کرنے والے تقریباً تمام ہی محققین بمشل عیسائی و لا مذہب صحافیوں کے اس بات پر متفق ہے کہ وہ یہ اکلوتی خفیت انظیم ہے جو مذہب کا نام لیے بغیر اپنے نظریات رسومات اور استلاحیات میں ایک مکمل مذہب کی شکل رکھتی ہے فری میسجی جس نئے عالمی نظام کی نقیب ہے وہ در حقیقت ایک عالمی مذہب ہے اور افسوس ہے کہ وہ روحانی نہیں شیطانی مذہب ہے جو تحریف شدہ یہودیت اور نفس و شیطان پرستی کا ملخوبہ ہے ایک نظر زیل کے اقتباس پر ڈالیے جو فری میسجی کے اصلی حدف عالمی حکومت کا الزامی خاکہ پیش کرتا ہے صرف ایک مذہب کی اجازت دی جائیں گی اور وہ ایک عالمی سرکاری کلیسہ کی شکل میں ہوں گا جو انیس سو بیس اسویس سے وجود میں آ چکا ہے شیطانیت ابلیسیت اور جادوگری کو ایک عالمی حکومت کا نساب سمجھا جائیں گا بتائیے یہ کسی آسمانی مذہب کے پیروکاروں کی تعلیمات ہو سکتی ہے کوئی نجی چرچی اسکول نہیں ہوں گا تمام مسیحی گرجے پہلے ہی سے زیرو زبر کیے جا چکے ہیں چنانچہ مسیحیت ایک عالمی حکومت میں قصہ پاری نہ ہوں گی ایک ایسی صورت حل تشکل دینے کے لیے جس میں فرد کی آزادی کا کوئی تصور نہ ہو کسی قسم کی جمہوریت اقتدار اعلیٰ اور انسانی حقوق کی اجادات نہیں ہوں گی قومی تخافر اور نسل شناخت ختم کر دی جائیں گی اور عبوری دور میں ان کا ذکر بھی قابل تازیر ہوں گا ہر شخص کے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ کر دیا جائیں گا کہ وہ مرد یا عورت ایک عالمی حکومت کی مخلوق ہے اور اس کے اوپر ایک شناختی نمبر لگا دیا جائیں گا یہ شناختی نمبر برسلز بل جیم کے نیٹو کمپیوٹر میں محفوظ ہوں گا اور عالمی حکومت کی کسی بھی ایجنسی کے فوری دسترز میں ہوں گا سی آئی اے، ایف بی آئی، ریاستی اور مقامی پولیس ایجنسیوں، آئی آر ایس، فیما، سوشل سیکیورٹی وغیرہ کی ماسٹر فائلیں وسیع کر کے ان میں لوگوں کے کوائف کا اندراز امریکہ میں تمام شہروں کے ذاتی ریکارڈ کے انداز میں کیا جائیں گا ڈاکٹر جان کولمن، کانسپیریٹر ہیارچی، فری میسجی اپنی خفیہ تقریبات میں جن کا کچھ ذکر عالمی یہودی تنظیمے میں آ چکا ہے مثلا مقدس دستور، توریاتی تالمود، مقدس شاہی محراب، مقدس درخت یعنی کے اکیشیا، مقدس قربانی، مقدس علم یعنی کے جیومیٹری، حیکل سلیمانی کے نو میمار یعنی کے ماسٹر میسنج، زیوکار میمار اعلی یعنی کے گرینڈ ماسٹر، بارہ سردار، ستر دانہ بزرگ، دعوت کی نسل سے انقریب آنے والا عالمی بادشاہ، یعنی کے دجال اکبر وغیرہ یہ سب اسطلاحات اور ان کے علاوہ نامانوس الفاظ مثلا میکینی، جہ بلون وغیرہ یہ سب اس عمر کی واضح علامت ہے کہ یہ تنظیم اپنی تقریبات منقد کرتے وقت جس چیز کو خفیہ رکھنا چاہتی ہے وہ دجالی یہودی مذہب کی خفیہ رسومات ہے اور دجالی رسومات کو اپنانے والی یہ تنظیم در حقیقت شیطانی مذہب کی علم بردار ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر تو فلاہی اور سماجی تنظیم کی حیثیت سے کرتی ہے لیکن در حقیقت وہ ایک مستقل خفیہ مذہب رکھتی ہے اور یہ تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ رحمانی چیزیں خفیہ رکھنے کے لیے نہیں ہوتی چھپا چھپا کر تو شیطانی کام کیے جاتے ہیں درز زیل سطور میں کچھ سوالات ہیں جو فریمیسن کارکن بننے والے ایک امیدوار سے کیے گئے اور ساتھ ہی اس کے جوابات ہیں یہ مقالمی فریمیسن کی ابتدا میں سترہ سو تیس عیسوی میں منقض ہونے والی ماسٹر میسن کی پہلی حلف برداری کی ایک تقریب میں تعلق رکھتا ہے سوال جب تم امارت کے وسط میں پہنچے تو تم نے کیا دیکھا جواب حرف جی کی مشابہات سوال جی کا حرف کس بات کی نشاندہی کرتا ہے جواب اس ہستی کا جو تم سے بڑی ہے سوال مجھ سے بڑا کون ہے میں ایک آزاد اور مستند میسن ہوں ماسٹر آف لوج ہوں جواب کائنات کا مجید اور سب سے بڑا میمار وہ جو مقدس معبد حیکل سلمانی کے کلز کی چوٹی پر لے جایا گیا یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فریمیسن کی استلاحہ میں حرف جی محض خدا کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جو مقدس معبد یا حیکل سلمانی کے کلز کی چوٹی پر پہنچایا گیا اور یہی وہ نام نحاد دیوتا اور علوہی شخصیت ہے جس کی بدنصیب یہود عبادت کرتے ہیں فریمیسجی برادری کے ریکارڈ پر نظر ڈالی جائے تو یہ شخص یا جن حرم آبیف ہے جو حیکل سلمانی کے نو بڑے میماروں یعنی کہ ماسٹر میسنج کا سربراہ گرینڈ ماسٹر تھا عالمی یہودی تنظیمے میں اس کا تفصیلی تذکرہ آ چکا ہے دجال ظاہر ہوں گا تب بھی اسے عام لوگ نہیں پہچان پائیں گے جس طرح کی یہودیوں کے فریب کا شکار لوگ ان کے ایجنڈ بن کر بھی ان کے شیطانی مذہب کو سمجھ نہیں پائے دجال جب ظاہر ہوں گا تو وہ نہ دجال ہونے کا دعویٰ کریں گا اور نہ ہی مذہب کا دائی ہوں گا وہ جدیدیت کا عالم بردار اور انسانیت کا دعویدار بن کرنا مدار ہوں گا اور یہود اپنے اس جھوٹے مسیحہ کو بہت بڑا درد من اور انسانیت کے خیر خواہ کے روپ میں پیش کریں گے تب ہی تو لوگ ان پر اعتماد کریں گے کیونکہ ان کو دجالی مذہب کی اسطلاحات پر اعتماد کرنا سکھا دیا گیا ہوں گا لوگ مجبور ہو کر نہیں بلکہ متاثر ہو کر اس کے طرف بڑھیں گے فری میسنجی کی پلیٹ فارم سے ٹھیک یہی کچھ ہو رہا ہے لوگ اس کی تنظیم کو اور اس کے زیلی اداروں روٹری کلب لائنز کلب شرائنز مغربی انجیوز میں مذہب سے بالاتر ہو کر انسانیت کی خدمت کے لیے شامل ہوتے ہیں اور پھر انہیں وہ روحانی اتمنان ملے یا نہ ملے جس کا انہیں جہسہ دیا گیا تھا بلکہ ایک نئے شیطانی مذہب کی آغوش ضرور مل جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے اللہ کی قسم آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئیں گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کریں گا